پرشن میں روزہ نہیں رکھتا ہوں تو کیا مجھے پرلے کے دن دنڈت کیا جائے گا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ گئے رمضان کا روزہ ان استمبو میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عمارت اصطاپت ہے قطعہ اللہ تعالیٰ نے سوچنا دی ہے کہ اس نے اسے اس امت کے وشواشیوں پر انیوارج کر دیا ہے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں پر انیوارج کیا تھا شنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارتھات ہے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا انیوارج کیا گیا ہے جس پرکار تم سے پرو کے لوگوں پر انیوارج کیا گیا تھا تاکہ تم سے ہم اور بھے انوارج کرو تتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي انسل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فليصنه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر ارتھات رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لئے مارک درشک ہے اور جس میں مارک درشن کی تتھا ستے اون استے کے بیچ انتر کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو ویقتی اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے اور جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے اور تاکہ تم روزوں کی سنخیہ پوری کرلو اور اللہ نے جو تمہارا مارک درشن کیا ہے اس پر اس کی بڑائی پر کٹ کرو اور تاکہ تم کرتک بنو تتہ بخاری حدیث سنخیہ ایٹ اور مسلم حدیث سنخیہ ون سکس نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر استحابت ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا نماز استحابت کرنا زکاة دینا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اتح جس نے روزہ چھوڑ دیا پاپوں میں سے ایک استمب کو چھوڑ دیا اور پرمک پاپوں میں سے ایک گھور پاپ کیا بلکہ کچھ پروج اس کے ناسٹک اور ویدھرمی ہونے کی اور گئے ہیں ہم اس سے اللہ کی شرن چاہتے ہیں تدہ ابو عالی نے اپنی مسند میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کریاں اور دھرم کی بنیادیں تین ہیں جن پر اسلام کا آدھار ہے جس نے ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا وہ اس کی وجہ سے کافر ہے اور اس کا خون وید ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا فرد نماز اور رمضان کا روزہ اس حدیث کو زہبی نے صحیح کہا ہے اور حیثمین مجموع الزوائد میں اور منزلین الترغیب والترہیب میں حسن کہا ہے اور البانی نے السنسلہ الضعیفہ حدیث سنگھیا نائن فور کے تحتی سے ضعیف قرار دیا ہے تثہ زہبی نے کتاب القبائد میں کہا ہے کہ مومنوں کے یہاں یہ بات مردھاری تھے کہ جس نے بینہ کسی بیماری یا بینہ کسی وجہ کے ارثات ایسا عزل اور ویوشتہ جو اسے وید کرنے والا ہو روزہ چھوڑ دیا تو وہ ویبیچاری اور شرابی سے بھی ادھک برا ہے بلکہ وہ اس کے اسلام میں سندے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ویدھرمی اور ناستک ہونے کا گمان کرتے ہیں زہبی کی بات سماکت ہوئی تثہ روزہ چھوڑنے پر چیتاونی کے بارے میں ورنیت صحیح حدیثوں میں سے ایٹ سکس اور ابن حبان حدیث سنکھا سیویل فور مائن ون نے ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا فرماتے ہوئے سنا کی اس بیچ کی میں سویا ہوا تھا میرے پاس دو آدمی آئیں وہ دونوں میرا بازو پکر کر ایک درلب چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے ان دونوں نے کہا چڑھئے میں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے اسے آسان کر دیں گے تو میں اوپر چڑھ گیا یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو وہاں زور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں انہوں نے کہا یہ نرک والوں کے چیکھنے چلانے کی آواز ہے پھر وہ دونوں مجھے لے کر آگے بڑھے تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں ان کے کونچوں سے رتکایا گیا تھا ان کے جبرے چیرے ہوئے تھے جن سے کھون بہ رہے تھے میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ کھوننے کے سمیہ سے پہلے ہی روزہ توڑ دے تھے اسے الوانی نے صحیح موارد الزمان حدیث سنکھیہ 1509 میں صحیح کہا ہے الوانی رحمہ اللہ نے اس پر ٹپڑی کرتے ہوئے فرمایا میں کہتا ہوں یہ اس ویکتی کی سزا ہے جس نے روزہ رکھا پھر جان پوچھ کر روزہ افتار کا سمیہ ہونے سے پہلے روزہ توڑ دیا تو پھر اس ویکتی کا کیا حال ہوگا جو سرے سے روزہ ہی نہیں رکھتا ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں سرکشاہ و شانتی کا پرشن کرتے ہیں سمپن ہوا اتح پرشن کرنے والے بھائی کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بھے کرے اور اس کے کرود پرتی شود اور کشت دائے کے آتنا سے سابدھان رہے تتھا اچانک لذتوں کو ودھونس کر دینے والی اور سموہوں کو الگ الگ کر دینے والی چیز مرتیوں کے آنے کے پر توبہ کرنے میں جلدی کرے کیونکہ آج کارج کرنے کا دن ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا کارج کا نہیں تتھا یہاں بات جان لو کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جو ویکتی ایک بالشت اللہ کی اور نکٹ ہوتا ہے اللہ اس کی اور ایک ہاتھ نکٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ سر و شکتی مان ادار دانشیل سہنشیل برا دیاوان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارخات کیا انہیں پتا نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدق سوئی کار کرتا ہے اور یہاں کی اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا اتینت دیاوان ہے یدی آپ روزہ رکھنے کا انوبہ ہو کریں اور آپ کو اس میں پائی جانے والی آسانی لگاؤ آرام اور اللہ سے نکٹتا کا پتا چل جائے تو آپ اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے تتہ آپ روزہ کی آیتوں کے انتیوانسو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ایڑارہ نہیں رکھتا تتہا اس کے قطن اور تاکہ تم تک گبروں میں مرنچ چنتن کریں تو آپ کو بودھ ہوگا کہ روزہ ایک وردان ہے جو آبھار پر کٹ کرنے کا پات رہے اسی لیے پروجو کا ایک سموہ اس بات کی کامنا کرتا تھا کہ پورا سال رمضان ہی رہے ہم اللہ تعالیٰ سے پرشن کرتے ہیں کہ وہ آپ کو توفیق پردان کرے آپ کا مارک درشن کرے تتہا آپ کے سینے کو اس چیز کے لیے کھول دے جس میں دنیا و آخرت میں آپ کا سو بھاگ جھپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھگ گیان لگتا ہے